السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے اور آپ کے دسترخان کو مزید وسیع کرے ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے میٹھی ٹکیا جو عمومن عام طور پر رجب اور محرم بغیرہ میں بنتی ہیں لیکن ہمارے ہاں کسی بھی خاص موقع پر بنائی جاتی ہے اس کے لئے جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی اور جو طریقہ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں ایک بول میں ویورز میں نے یہاں آدھا کپ چینی لی ہے اور تین کپ آل پرپرس فلا لیا ہے یعنی تین کپ میدہ لیا ہے آپ چاہیں تو گھر کا کوئی بھی آٹا یوز کر سکتی ہیں تین چمچ بڑی اس میں میں سوجی کی ڈال رہی ہوں سوجی کو آپ نے پہلے چھان لینا ہے اب میں نے اس میں آدھی چمچ بیکنگ سوڈا کی اور آدھی چمچ نمک کی ڈالی ہے چونکہ یہ ٹکیاں میٹھی ہیں اس لئے ہم نے نمک بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا صرف ہلکا سا ہم نے اس میں نمک دینا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ سونف اور دو چمچ پسا ہوا کھوپرا شامل کریں گے یہ میں سوکا دودھ لے رہی ہوں تین بڑی چمچ آپ چاہیں تو کسی بھی برینڈ کا سوکا دودھ استعمال کر سکتے ہیں پیکٹ کا اب ویورز ہم نے ان تمام سوکی چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ تمام پاورڈ رشیاں ہماری اچھے طریقے سے جب مکس ہو جائیں گی تو اب ہم اس میں اپنی لکوڈ شامل کریں گے یہاں میں تین چمچ دیسی گھی لے رہی ہوں آپ چاہیں تو گھر کا آم بناسپتی گھی جو آپ پراتھوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تین چمچ گھی شامل کرنے کے بعد ہم گھی کو اس میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گھی شامل ہو چکا ہے اب ہم نے اچھے طریقے سے اس گھی کو تمام میاں دے میں مکس کر لینا ہے دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے ایک ہاتھ کی ہی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے انڈہ ویوارvern Belgium آپ ایک عدت پھینٹ لیں گے ایک انڈے کو پھینٹنے کے بعد ہم نے اس میں آدھا انڈہ شامل کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا پورا انڈہ ایک ہی بار میں نہیں جائے گا ہم نے پورا انڈہ نہیں ڈالنا ہے اس میں ہم صرف آدھا انڈہ شامل کریں گے انڈا شامل کرنے کے بعد بھی وہی پروسس ہوگا ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہیں انڈے کے کوئی لمز یا گھی کا کوئی لمز باقی نہیں رہنا چاہیے اب میں نے یہاں آدھا کپ دودھ لیا ہے جس میں میں نے ایک کپ چینی کو اچھے طریقے سے حل کر لیا ہے اب یہ دودھ بیوورز آپ اپنے حضبے ضرورت اس میں ایڈ کریں گے جتنے دودھ سے یہ اچھے طریقے سے گوندا جائے آدھا کپ دودھ تقریباً کافی ہوگا آپ کو مزید لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے طریقے سے گوند لیا ہے اسے اچھے طریقے سے گوندنے کے بعد آپ پانچ سے چھ منٹ کے لیے اسے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ویورز ہمارا آٹا جو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا سیٹ ہو چکا ہے یہ آٹا بلکل ویسا نہیں ہوگا جیسا ہم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں جیسی آپ دو ہماری روٹی کے لیے ہوتی ہے یہ ہم بلکل ویسا نہیں گوند پائیں گے نہ اس کا پیڑا ویسا بنے گا اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اپنا کاؤنٹر آپ صاف کر لیں گے اب دیکھیں اس کا پیڑا ہم نے اس طرح سے بنانا ہے جیسے ہم روٹی کے لیے پیڑا لیتے ہیں اس طرح سے اس کا پیڑا نہیں بنے گا اس آٹے کو اس طرح سے دونوں ہاتھوں میں لے کے مسلتے ہوئے آپ نے اس کا بال بنا لینا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اسے پریس کریں گے تھوڑا سا خوش کاٹا یا میدہ نیچے ڈال کے اب ہم اسے بیلن سے پرول کر لیں گے بیلتے ہوئے ویورز یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اسے بہت زیادہ پریس کر کے بیلنا نہیں ہے آٹا گونتے ہوئے بھی آپ کو تیار کرتے ہوئے خیال رکھیں گے نہ آپ نے بہت زیادہ سخت رکھنی ہے نہ اتنی نرم کہ وہ ہاتھوں سے پسلے یا کاؤنٹر پر چپ کے دیکھیں میں بلکل ہلکے ہاتھوں سے اسے بیل رہی ہوں اب ہماری یہ روٹی فل بیلی جا چکی ہے آپ چاہیں تو اسے چھوڑی کی مدد سے کٹ بھی سکتے ہیں کیوبز میں اسکوائرز میں میں یہاں ایک گول ڈھکن استعمال کر رہی ہوں جس میں سے میں گول گول شیپس دوں گی آپ چاہیں تو اسے دھکن کا سائز بڑا بھی لے سکتے ہیں کسی بڑے سائز کا دھکن لے لیجے کوئی گلاس لے لیجے جو چیز آپ کو بہتر لگے یہ دیکھیں ایک روٹی میں سے میں نے یہ تمام اپنے اٹلک کر لی ہیں اب ان کو آپ نے ویورز یہ خیال کرنا ہے کہ یہ روٹی آپ نے اتنی پتلی نہیں کرنی کہ یہ بلکل آپ کے بسکٹ کی طرح ٹکیاں سوک جائیں نہیں آپ نے اتنی موٹی رکھنی ہے کہ وہ اندر سے کچھا رہ جائے بچے ہوئے آٹے میں تھوڑا سا آٹا اور شامل کر کے ہم پھر سے اسی طرح پیڑا بنا لیں گے کاؤنٹر پر تو چھوڑا سا میدہ رہ جائے گا یا خوشکا آٹا رہ جائے گا اسے ہم نے پیڑے کی مدد سے سمیٹ لینا ہے اور پھر سے اسے بیل کے وہی پروسس آپ ریپیٹ کریں گے تلنے کے لیے ہم اپنی گڑاہی میں تیل چڑھائیں گے تیل کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہے ہلکی آنچ پر جب آپ ایک چھوٹا سا پیس میدے کا اس میں ڈال کے دیکھیں گے اپنی ڈو کا تو دیکھیں ایسے ببلز آنا شروع ہو جائیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا اوپر آ جائے گا دیکھیں یہ اوپر آ گیا تو اب ہم اس میں اپنی تمام ٹکیاں کٹی ہوئی جو ہم نے گول شیپ میں کٹی ہیں وہ شامل کر دیں گے آنچ کو آپ نے بلکل سلو کرنا ہے آنچ تیز نہیں رکھنی یہ دیکھیں ہمارا تیل کتنا پرفیکٹ کر رہا تھا جیسے جیسے ہم ڈالتے جا رہے ہیں ویسے ہی سیم ہماری ٹکیاں نیچے سے اٹھ کے اوپر آتی جا رہے ہیں ہلکی ہی آنچ پر ہم اسے مزید ہونے دیں گے آہستہ آہستہ دیکھیں ہم نے بار بار اسے دھیان رکھنا ہے ویورز نہیں پلٹنا ڈالنے کے بعد جب ہم دیکھ ہمیں محسوس ہو کہ ایک طرف سے ہماری ٹکیاں لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہیں تو ہم انہیں کسی بھی فوق یا کسی بھی سپیچولا کی مدد سے پلٹ لیں گے آنچ کو آپ نے سلو رکھنا ہے دیکھیں اب دونوں طرف سے ہماری ٹکیوں کا کلر بہت اچھا گولڈن براؤن ہو گیا ہے ہلکا سا انہیں مکس کرنے کے بعد میں انہیں تھوڑی سی دیر میں نکال لوں گی ٹکیوں میں چمت چلاتے ہوئے یا انہیں ہلاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ویورز کی یہ ٹوٹنے نہ پائیں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے انہیں ہلانا ہے اب ہمارا کلر بلکل جو ڈیزائر کلر تھا وہ آ چکا ہے لائٹ گولڈن اب ہم انہیں نکال لیں گے انہیں نکالنے کے بعد آپ کسی بھی پیپر پرل کا ایکسس آر رکویٹ کر لیں گے اور باکی جو ہم نے ٹکیاں مرائی تھی سیم ان کے ساتھ ہم یہی پروسس رکویٹ کریں گے میں نے دوبارہ جو روٹی بیلی تھی اس میں سے میں نے تھوڑی بڑے شیپ کی ٹکیاں کاٹی ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں چھوٹی بڑی کوئی بھی ڈیزائن ان میں کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اب ان کو بھی فرائے کر لیں گے دیکھئے ویورز ہماری مزیدار میٹھی ٹکیاں تیار ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عموماً ہمارے ہاں یہ کسی خاص موقع پر بنائی جاتی ہیں لیکن بچے بڑے چائے میں صبح ناشتے میں اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور اگر آپ کو میری مزید ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ